میشہ شفی کی جانب سے جنسی حراسانی کا الزام لگائج جانے کے بعد گلوکار علی زفر کے خلاف ٹویٹس کرنے والی خاتون بلوگر اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ محفش اجاز نے گلوکار سے معذرت کر لی ہے محفش اجاز کا شمار پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ بلوگر اور خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والی سرگرم کارکنان میں ہوتا ہے محفش اجاز نے میشہ شفی اور علی زفر کے کیس کے حوالے سے بلوگز بھی لکھے تھے جن میں انہوں نے دونوں طرف سے کی جانے والی باتوں کا ذکر کیا تھا تاہم ان کی ہندردیاں میشہ شفی کے ساتھ تھیں محفش اجاز نے علی زفر کے فلم تیفہ انٹرول کا بائیکارٹ کرنے سمیت انہیں ایک وارڈ میں نامزد کرنے کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ان کے خلاف ٹویٹس کی تھی محفش اجاز نے 18 فبری کو متعدد ٹویٹس کے ذریعے علی زفر کے خلاف کی گئے ٹویٹس پر وضاحت کرتے ہوئے ان سے اور ان کے اہل خانہ سے معذرت کی اعتدائی طور پر محفش اجاز نے ایک ٹویٹ کی کہ وہ علی زفر اور ان کے اہل خانہ کو تکلیف پہنچانے پر معذرت خواہ ہیں کیونکہ ان کی جانب سے ہی کچھ واقعات کو سامنے لانے کے بعد علی زفر کی مشکلات میں اضافہ ہوا تھا انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ وہ کس خاص وجہ سے علی زفر اور ان کے اہل خانہ سے معافی مانگ رہی ہیں تاہم انہوں نے اپنے ٹویٹس میں علی زفر اور میشا شفیق کے عدالت میں زیر سامات کیس کا ذکر کیا محفش اجاز نے لکھا کہ چونکہ علی زفر اور میشا شفیق کا کیس ابھی عدالت میں زیر سامات ہیں اور جلتی اس کا نتیجہ سامنے آنے والا ہے جس کے بعد لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ میں نے آخر ایسا کیوں کیا اپنی ایک اور ٹویٹ میں محفش اجاز نے مذکورہ کیس میں مطارق افراد کے حوالے سے بات کی اور بتایا کہ انہیں اس کیس میں پیش پیش کچھ افراد سے مایوسی بھی ہوئی تاہم انہوں نے اس مایوسی کی وضاحت نہیں کی اپنی اسی ٹویٹ میں محفش اجاز نے اعلان کیا کہ وہ علی زفر پر لگائے گئے تمام الزامات والی ٹویٹس واپس لے رہی ہیں انہوں نے اپنی اضاحتی ٹویٹ میں لکھا کہ میں نے کبھی کسی سے ٹویٹس کے لئے پیسے نہیں لیا نہ ہی پیسوں کے عوض ایسا کرتی ہوں تاہم وہ سب کچھ اپنی سوچ اور ان ثبوتوں کی بنا پر کیا جو میں نے اس وقت دیکھ رکھے تھے محفش اجاز نے لکھا کہ میں حاصل ہونے والی معلومات اور واقعات کو خود دیکھنے کے بعد جو اچھا سمجھتی تھی وہی لکھا تاہم مجھے ملنے والی معلومات نامقمل بھی ہو سکتی ہیں اور اگر عدالتیں کسی کو بے قصور ٹھہرا دی ہیں تو میں وہ پہلی شخصیت ہوں گی جو اپنی غلطی تسلیم کروں گی خیال رہے کہ محفش اجاز سے قبل ایک اور سوفی نامی خاتون نے بھی علی زفر سے ستمبر سن 2019 میں جنسی حراسانی کے جھوٹے الزمات لگانے پر معافی مانگی تھی سوفی نامی خاتون نے ٹویٹر پر ادھکار و گلوکار علی زفر سے معذرت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ انہیں خاتون نے بتایا تھا کہ علی زفر نے انہیں جنسی طور پر حراسان کیا تاہم وہ نامقمل معلومات تھیں اور انہوں نے نامقمل معلومات کی بنا پر ہی گلوکار اور ادھکار علی زفر کے خلاف ٹویٹس کر ڈالی خاتون کے جانب سے معافی مانگنے کے بعد علی زفر نے بھی ان کی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے معافی مانگنا بہادری کا کام ہے خیال رہے کہ علی زفر کے خلاف بہت سارے افراد اور خاص طور پر خواتین نے ایپروسن 2018 کے بعد اس وقت سوشل میڈیا پر الزامات لگانا شروع کیے تھے جب گلوکارہ میشہ شفی نے ان پر ٹویٹس کے ذریعے جنسی حراسانی کے الزامات لگائے تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا